پھر دل میں خوف تو پیدا ہوگا نا اب یہ خوف دو طرح کا ہے انشاءاللہ والعزیز اللہ نے چاہا تو پہلے دن پہلے اگلے جمعہ پر خوف اللہ کے عذاب کا اس پر بات کرے گی اور انشاءاللہ والعزیز زندگی رہی تو اس کے بعد وہ خوف جو اللہ کی ذات کہ ناراض ہونے کا خوف ہے اس کے عذاب سے بڑھ کر ہے اس کی ناراضگی اس کے عذاب سے بڑھ کر ہے اس کی ناراضگی اس پر بات ہوگی تو آج جو میں بات کہنے لگا ہوں اس کو پلے باندھ لیجئے گا خدا رہا اس کو پلے باندھ لیجئے گا کہ آپ کا ایمان ہے یا نہیں کہ اللہ علیم و بزات صدور ہے ہے نا ترسینوں میں ذرا سینوں میں ٹٹول کر دیکھو کہ دل کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا اگر دل کلمہ پڑھتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی دولت ہے لیکن ایمان کی دولت پہ ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے اندر ہے لیکن وہ زنگ آلود ہو رہی ہے وہ زنگ آلود ہو رہی ہے شیشے پر گرد پر جائے نا تو شیشہ اپنی تمام تر آب و تاب رکھنے کے باوجود دندلا جاتا ہے اس میں اکس نظر نہیں آتا وہ سورت کی روشنی میں بھی پڑھا ہو تو چمکتا نہیں ہے اس لیے کہ اس کے اوپر گرد پر جاتی ہے جو اسے کثیف بنا دیتی ہے جو اس کی لطافت کو ختم کر دیتی ہے تو ہم گناہ کر کر کے اس ایمان کے شیشے کو گرد آلود کر بیٹھے ہیں ایسا ہے یا نہیں ہے ایسا ہے یا نہیں میں تو بالکل یقین کے ساتھ کہتا ہوں اب اس ایمان کے شیشے کو جلا بخشنے کا طریقہ کیا ہے آج میں صرف پانچ منٹ میں یہ بات کرنی ہے اور پھر اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے لیکن یاد رکھئے کہ گرد پر گئی اگر ابتدان ایمان کا شیشہ ہی گرد آلود ہو گیا زنگ آلود ہو گیا اس کی اوپر گناہوں کی میل جم گئی تو مجھے بتاؤ کہ روشنی کہاں سے آئے گی مجھے بتاؤ کہ اللہ کا نور کہاں سے چمکے گا مجھے بتاؤ کہ تمہارے دل میں وہ رونک اور وہ طلب کب پیدا ہوگی اس کو دور کرنے کے لیے پانی چاہیے اس کو دور کرنے کے لیے دھونے کے لیے ایمان کے شیشے کو جو آپ کا دل ہے ایمان کا مسکن آپ کا دل ہے ایمان کا مرکز آپ کا دل ہے جو اللہ کا عرش ہے جہاں راب رہتا ہے اب رب کے گھر پر ہم نے گرد ڈال دی گناہوں کی ہم نے اس گھر کو جو کائنات کو منور کرنے والے انوار کا مرکز ہے ہم نے اس کو گرد آلود کر دیا گناہوں کے ساتھ تو اب اس کے لیے ہمیں پانی چاہیے جس پانی سے ہم اس گرد کو دھو دیں ہمیں ریگوال چاہیے جس سے اس زنگ کو صاف کر دیں تو یاد رکھیں دو چیزیں ہیں پہلی چیز پانی ہے صاف کرنے کے لیے تو کسی کوئے کا پانی نہیں چاہیے ایون کے آب زمزم بھی نہیں چاہیے اس کے لیے کون سا پانی چاہیے اس کے لیے ندامت کے آسووں والا پانی چاہیے اگر ندامت کے آسووں والا پانی ہے تو پھر تو دھونے کے اسباب ہو سکتے ہیں پھر تو شیشے دل کو صاف کرنے کے امکانات بن سکتے ہیں لیکن اگر تیرے پاس وہ پانی ہی نہیں تو دل کو دھوئے گا کہاں سے اور وہ پانی ملتا کہاں سے ہے یاد رکھو وہ پانی کہاں سے ملتا ہے میرے نبی سے کسی نے پوچھا بعض لوگ رو رو کے الکان ہو جاتے ہیں عبادت کرتے ہوئے داریاں آسووں سے تر ہو جاتی ہیں آنکھوں سے آنکھوں کی جھڑیاں بہنے لگ جاتی ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے یا رسول اللہ اس کا سبب کیا ہے میرے محبوب نے فرمایا مَمْ وَجَدَ حَلَاوَةً فِي الْایمَانِ فَقَدْ خَشَعَا جِسْنے ایمان کی مِتھاس پالی وہی روتا ہے اب پانی کہاں سے ملے گا ایمان کی علاوث سے اور ایمان کی علاوث کہاں سے ملے گی ایمان کی مِتھاس کہاں سے ملے گی اللہ کے معبوب نے بتلا دیا کہ ایمان کی مِتھاس چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے اور اس کے حبیب سے پیار کرنا شروع کرنا اب وضو کے لیے جو پانی چاہیے وہ پیار کے کونے سے ملتا ہے وہ محبت کے کونے سے ملتا ہے اگر محبت کے کونے پہ نہیں جاؤ گے تو آنسوں کا پانی نہیں ملے گا اور اگر محبت کے بغیر آنسوں نکلتے بھی ہیں تو مجھے کہنے دو وہ ریاکاری کے آنسوں تو ہو سکتے ہیں خشیتِ الہی کے آنسوں نہیں ہو سکتے خشیتِ الہی کے آنسوں تب ہی نکلتے ہیں جب دل میں رب کا پیار ہو جب دل میں رب کے محبوب کا پیار ہو تو پہلی بات کیا ہے پانی آنسوں اور دوسری چیز کیا ہے اگر آنسوں سے بات ساف نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زنگ گہرا ہو چکا ہے زنگ گہرا ہو چکا ہے اب اس کو ساف کرنے کے لیے کسی رگڑے کی ضرورت ہے کسی ریگمال کی ضرورت ہے تو پھر اس کے لیے کون سا ریگمال چاہیے اس کے لیے مجاہدے کا ریگمال چاہیے اس کے لیے مجاہدے کا ریگمال چاہیے اور مجاہدے کا ریگمال کیا ہے ذرا بھوکا رہ کے دیکھ لے اللہ کی رضا کی خاطر ذرا پیاسا رہ کے دیکھ لے اللہ کی رضا کی خاطر ذرا کم سو کے دیکھ لے اللہ کی رضا کی خاطر آدھی رات کو بستر چھوڑ اور مسلسہ بھال لے جب کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا ہوتا جا رہا کاری کا شائع با بھی نہیں ہوتا ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تو اٹھ جا میں نے پہلے پیشے جبعے پر بھی کہا تھا میرے اور تیرے شیخ جناب بابا فرید الدین گنجہ شکر نے بہا خوبصورت جملہ کہا کہا اٹھ فریدہ ستیا اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسید اٹھ اور مسجد میں جا کے مسجد صاف کر رب کے گھر کو صاف کر اٹھ فریدہ ستیا تے چاڑو دے مسید پو ستا رب جاگدہ تیری ڈاڑے نال پرید اب جس سے تیرا پیار ہے وہ جاگ رہا ہے محبوب جاگ رہا ہو اور عاشق سو جائے پھر اس کیسا تو مجاہدہ کیا ہے راتوں کو اٹھنا شروع کر دے راتوں کو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے اور پھر مجاہدہ کیا ہے اپنے یاد رکھو یہ مجاہدے کی بہت کڑی شرط ہے یہ تم اور میں کر لیں تو ہماری بڑی خوش قدمتی ہوگی وہ کیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں اجز و نیاز کے ساتھ اپنی ذلت اور رسوائی کے سارے سامان کر کے پیش ہو جاؤ سجدہ کیا ہے انسان کی تضلیل کا مجھے شان لیکن مجھے کہنے دیجئے خدا کی قسم تو نے رب کے سامنے جب اپنے آپ کو ظلیل کیا اپنے سال اور ماتھے کو ناک کو رب کے سامنے زمین پر نگڑا تو بجائے ذلت کے تجھے وہ عزت ملے گی جس کا تُو تصور اور گمان بھی نہیں کر سکتا یقین جانے یقین جانے کہ جو انعام کا آخری مقام تھا موقع تھا جہاں سے انعام آسل کرنا تھا وہ اس حسنی نے جس حسنی نے قربانی کی انتہا کر دی جس نے قربانی کا وہ درس دیا قربانی کا وہ سبق پر آیا جس کی مثال نہیں ملتی سب سے بڑی قربانی ابراہیم و اسماعیل کی قربانی تھی لیکن وہاں پہ بھی ہاتھ پاؤں بھی باندھے گئے آنکھوں پر پٹی بھی باندھی گئی لیکن قربان جاؤں میں حسین پاک کی قربانی کے نہ آنکھوں پر پٹی باندھی نہ ہاتھ اور پاؤں باندھے بلکہ کڑین جوان اب علی اکبر کو بھی شہادت کے لیے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا قاسم کو بھی پیش کر دیا اولو محمد کو بھی پیش کر دیا اور معصوم علی اصغر کو بھی پیش کر دیا کہ اے میرے اللہ میرے پاس میرا سرمایہ جو کچھ بھی ہے میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور پھر اپنی جان پیش کرتے ہوئے آخری کام کیا کیا کہا میں سر اٹھا کر سر نہیں کٹانا چاہتا بلکہ تیری بارگاہ میں سر کو چکا کر سر کو کٹوانا چاہتا تو یہ کیا تھا یہ وہ ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جا کر جب اپنی تظلیل کا سامان کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سر کو اٹھا کر وہ عزتیں اتا کرتا ہے جس کا تم تصور و گمان بھی نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو وہ ذرا مجاہدے کی طرف چلو روزے فرضی تو رکھتے ہو نا نفلی روزے بھی رکھ کے دیکھو اور کیوں رکھو اس نیت سے نہ رکھنا کہ سواب مل جائے اس نیت سے رکھنا کہ اللہ شاید راضی ہو جائے اللہ میں تیری رضا کے لیے رکھنے لگا ہوں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ تُو راضی ہو جائے میں تیرے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا چاہتا ہوں جبکہ تُو نے مجھ پر پابندی نہیں لگائی گناہ سے اپنے آپ کو روک لو گناہ سے اپنے آپ کو روک لو اگر گناہ سے اپنے آپ کو روکو گے تو اس سے بڑا مجاہدہ کوئی نہیں فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِلْحَوَا اور جس نے رب کے سامنے جواب دہی کہ خوف سے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّتَهِ الْمَاوَا رب کہتا ہے پھر اس کا ٹھکانہ کوئی اور جگہ نہیں ہوگی میری جنت ہوگی تو مجاہدہ اختیار کرو اگر مجاہدہ اختیار کروگے تو جنت بھی مل جائے گی اور جنت کیا چیز ہے تمہیں رب مل جائے گا اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور مجھے مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلے جمعے پر ہم اگلی بات دوارہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے اچھا ایک سلسلہ ہم شروع کرنے لگے ہیں میں تمام دوستوں سے کہتا ہوں میں نے مولانا شکور صاحب جو خطیب ہیں دربارِ علیہ کے ان سے میں نے درخواست کی ہے کہ وہ ٹھیک ڈیڑھ بجے نماز روزے اور زکاة اور دیگر فرائض و واجبات کے بارے میں مسائل کے اعتبار سے پندرہ منٹ گفتگو کیا کریں گے تو ڈیڑھ بجے اگر آپ تشریف لے ہیں تو میرے آنے سے قبل مولانا کا بڑا مختصر لیکن ہائی جامع درس ہوگا اگلے جمعے سے اس کی ابتدا ہوگی ساڑھے پورے ڈیڑھ بجے ان کا درس شروع ہوگا اور پونے دو بجے پھر میں آدھر ہو جائے کروں گا پھر جو میری بسات ہے اس کے مطابق آپ کی سما خراشی کروں گا اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو وما علینا اللہ البلاہ المبید